ہمارے لئے مجاوزہ آئینی ترمیم پاس کرانے کے لئے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں ہے پچیس اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کرا لی جائے گی ڈپٹی بیورڈ چیف اسلام باہد احجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں احجاز مزید بتائے گا کیا کہنا تھا بلاول بھٹو کا بلاول بھٹو زرداری کی آج پاکستان پیوز پائٹر کے بیٹھ ریپورٹر کے ساتھ ایک غیر عصبی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں انہوں نے کافی ساتھ انتشافات بھی کیے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھ کوئی مساودہ شیئر میں کیا گیا تھا میرے ساتھ ابتدائی طور پر ایک مساودہ شیئر کیا گیا تھا لیکن وہ بہت آخری وقت پر شیئر کیا گیا بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں ہمارا تاثر تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہے لیکن بعد ازا پتہ چلا کہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی کوئی علم نہیں اور ان کے پاس مساودہ بھی نہیں تھا تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ آئینی ترمیم کا مساودہ جلد ہو جائے گا انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مساودے میں بعض چیزیں ایسی تھی جن کو پاکستان بیوز پارٹی اور پھر مولانا فضل رحمان نے مل کر رکھوایا حکومت آرٹیکل 51 آرٹیکل 8 اور 199 میں ترمیم چاہتے تھی جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے اور ہم نے اس کا راستہ روکا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدلیہ میں چیز جسیس کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پہلے لیے تمام قابل اعترام اور قابل قبول ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں حکومت کے لیے 25 اکتوبر رکھنی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بڑی امپورٹٹ ہے اور مجھے بھی امید ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ یہ ہو جائے گی ان کا آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان پیوز پارٹی سمجھتی ہے کہ عمران خان کا سیاست نہیں کرے عمران خان سیاسی جوادوں سے بات نہیں کرے ہم عمران خان کے لیے ہم نے بہت جہساری جگہوں پر بات کی لیکن انہوں نے ہمیں بھی کوئی اچھا رد عمل نہیں دیا ٹھیک ہے شکریہ آپ